بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انٹیلیکٹوال پاپرٹی کیا ہے تو مجھے یقین ہے وہ لائبری میں ایسے کوئی کام نہیں کریں گے انٹیلیکٹوال پاپرٹی کے خلاف تو لیٹس ٹارٹ پاپرٹی انٹیلیکٹوال پاپرٹی اس کا مختصر نام ہے جو بھی ہیومن انٹیلیکٹ کام یعنی جو دماغ سے بنائی ہوئے کام اس کو کیا کہتے ہیں جو ہیومن کریشنز ہیں یا ان کی برینڈ سے جو جو صلاحیتیں نکلی ہوتی اسی کو بچانا انٹیلیکٹوال پاپرٹی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ لیگلی ریکرگنائز رائٹ ہے مطلب تسلیم کیا گیا ہے لیگل طور پر جو کہ انویشنز ہے اور کریٹیوٹی پر مدنی ہے انویشنز کیا ہے جو نئی نئی چیزیں آپ ساندھے لے آتے جو پہلے سے موجود نہ ہو اور کریٹیوٹی وہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے جو کہ ہر دماغ میں یہ چیزیں نہیں آتی یہ بھی جیسے کہ یہ انٹیلیکٹوال پاپرٹی کا کام ہے دماغ سے اور یہ فیزیکل پاپرٹی سے خیزیکل پاپرٹی سے نہیں ہے لین اور اوڈرینڈیبل رسورسز اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے انٹیلیکٹوال پاپرٹی رائٹس اس کے اندر کیا کیا چیز آجاتی ہے ان کو ایک کافی رائٹ دی جاتی ہے تریڈ مارس آپ کو پتا ہے کہ کمپنی کی ایک پہچان ہوتی ایک برینڈ کی اور اس کو دوسرے لوگ استعمال نہیں کر سکتے پیٹ انڈسٹریل ڈیزائن جیسے کہ ڈیزائن ہے یا لوگ ہوا غیرہ ہے انڈسٹری کا وہ کافی نہیں کیا جا سکتے جیگرافی کل انڈکیشن انڈیسکلوز انفرمیشن ایسی انفرمیشن جو کہ اس کو ڈیسکلوز نہ کیا ہو کوائیڈ لیگل ریکنیشن اور پوٹیکشن تو جیسے ہم یہ ساری چیز جب آپ کو لیگل ریکنیشن کوائیڈ کرتے ہیں ہیومنس کی انٹلیکٹ کی قدر کرے تو ان ساری چیزوں کو ملا کے انٹلیکٹویل پاپرٹی کلا دے وائپو وائپو کا نام یقینا سب نے سنا ہوگا وائٹ انٹلیکٹویل پاپرٹی ارگنیزیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو ذہن سے آپ کوئی بھی چیز بنا لے وہ انٹلیکٹویل پاپرٹی میں آجاتے ہیں انوینشن اجادات کو کہتے ہیں جو آپ نے مطلب تیسیز لیکے یا مزمون لیکے ہو یا ایسی چیز جو کی آتیسٹک ورک کو جو پاپرٹی وغیرہ اور سیمبل یا آپ نے کوئی سیمبل بنایا یا نیمز امیجز جیسے 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 اپی مفیر و staat کہ Pumped Life جس میں آپ اپنی طرح ٹھوٹروگیم گل ہوڑا اس سارے چیزیں اس کے اندر آجاتی ہے میں چاہری تکٹر یوایطا کرنے کی جو رآلی تکٹکٹر یا جو وقتیکٹر۔ میں زورت Мы Lion Art Trading ریٹسی طلی کم کی کرے اس میں اسے انجانолیں شوار جائیں ریٹس 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 ریکافی رکیوری وأسطانہ نہیں وہاں کیم penetration ایک چینل کی پروگرام دوسرے چینل پر دکھانا ہے اور اگر اس کی لوگوں نہ ہو کھٹی سی نہ ہو تو یہ بھی اللیگل رائٹ ہے کیونکہ اس نے استعمال کیا جا تھا ہاتھ کل کے دور میں لیکن اس کا باقید ہے ایک وائپو انٹلیکٹول آرگنیزیشن جیس میں نے آپ کو بتایا ورڈ انٹلیکٹول پاپرٹی آرگنیزیشن اس نے باقید ایک قانونی درجہ دیا ہو ان چیزوں کا استعمال جو نا اس سے گریس کرنا اور یہ انٹلیکٹ کے برینز کے خلاف اب رولی روی сред attitudes respecto برینزیشن جیس کے optimistic ray براضی روی ہے روی ہے روالی بößینےار hierarchوں کے راگنیز سے ڈیرعتنیزہ ہیں کیوں گا تو اس کیلو زیاری زیادر ً ایک خریرات جنہوں ڈفاء رو RAMP ڈاکیومنٹ کی بنایا ہے جنہوں نے کوئی اخبار میں مضمون لکھا اور مگزین وغیرہ میں لکھا ہوا تھے یہ کریٹر کہلاتے ہیں پبلیشر کو حاضر نے یہ رائٹ دیوئے ہوتے کہ وہ آپ ترانسپر کر سکتے دوسرے کو پرچھے سیل پرپرس کے لیے سے استعمال کر سکتے یوزر انڈیویڈال اور انسٹیوشن سچ اس لائبریز اور اکیڈیم کون کون سے چیز آجاتی جو انڈیویڈال ہوتے اس کو استعمال کرتے ہیں جن کو مطلب رائٹس دی گئی کہ آپ اسے لیمٹ کے طور پر استعمال کر سکتے اس کا ہی مطلب ہے اگر آپ کسی کی مضمون کسی کی کیم یا کسی کی اٹھائیوی کتاب کو اپنے نام کر دے تو یہ ساری چیزیں انٹیلیکٹوال پاپرٹی رائٹس کے خلافے اور لائبرین تینوں کو ڈیل کر رہے کریٹرز کو بھی ڈیل کر رہے پبلیشر کو بھی ڈیل کر رہے اور یوزرز کو بھی ڈیل کر رہے مجھے امید ہے آج کی مختصر لیکچر آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے کینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے کمنٹس ویڈیو کے نیچے دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کوئی بھی ریفانس چاہیے تو انشاءاللہ ہم نکس لیکچر میں سارٹ اوٹ کر لیں تینکیو سو مچ ونس اگین لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ